موسیقی 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 خوب کی جانی چاہیے ان کے پریاسوں کی کہ تمام طریقی آلوچناؤں کے باوجود جو خاص طور پر بنارس والا جب اپیسوڈ ہوا کہ تین دن پردان منطری وہاں رکھے دو دن وہاں روڈ شو کیے ساری سبھائیں کی آس پاس کے علاقوں میں تب لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ایک پردان منطری مکہ منطری کو ہرانے کے لیے جمع ہوا ہے لیکن وہ ان آلوچناؤں سے بچھلک بھی نہیں ہوئے اپنے کام میں لگے رہے اور جو بھی چناؤں کو جیتنے کے لیے کیا جانا چاہیے نشت طور پر رنڈ نیتی کے طور پر بھی محنت کے طور پر بھی ویجن کے طور پر بھی پردان منطری کے پریاسوں کی تعریف کی جانی چاہیے اور پوری جیت کا اگر کسی ایک کو حق دیا جانا چاہیے تو وہ نریندر موڈی کو دیا جانا چاہیے نشت طور پر حق گووین جی کی نظر کے اندر بھی دیتے ہیں تو کیونکہ گووین جی کے پاس میں ایک بہت تیس چالیس سال کا راجمیتی کنوب ہوئے بہت پردیشوں کی سرکاروں کو اٹھتے بیٹھتے گرتے اور نئی سرکاروں کے ہوتے ہی رہو نے دیکھا ہے بہت قریب سے میں اسی کے پیش میں آپ یہ لیتے سیدر آپ کو بتا رہیتا ہوں اتر پردیش کے اندر کل چار سو تین سیٹے ہیں جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو تین سو پر لیڈ ملی ہوئی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اترہ کھنڈ کی تو اترہ کھنڈ کے اندر کل جو سیٹس ہیں اس میں سے بھارتی جنتہ پارٹی کو چوون سیٹوں پر بڑک ملی ہوئی جبکہ کانگریس کو گیارہ جبکہ کانگریس کی وہاں سرکار تھی اور کدارناک ترازدی اسی شائشن کے دوران ہوئی لوگوں نے اس دوران جو پریاس کیے جانے تھے شاید ان کو کم سمجھا اور اسی کا پرنامہ ہے کہ روزانوں کے اندر کانگریس کو کافی پیچھے رہنا پڑ رہا ہے گوہ کے اندر کل سیٹے ہیں چالیس جس میں چھبیس کے روزان سامنے آ چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو بارہ سیٹوں پر آگے بڑکت ہے جبکہ کانگریس کو چودہ سیٹوں پر بڑکت ملی ہوئی ہے اسی پرکہ مانیپور کی بات کریں تو مانیپور کے اندر کل ساڑ سیٹے ہیں جس میں اس پیتہ لیس کا روزان سامنے آ چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی انیس اور کانگریس سولہ سیٹوں پر ہے شروع مانی اکالی درب بھارتی جنتہ پارٹی کو کافی نقصان ہوا ہے پنجاب میں اور انیس سیٹوں پر ہوا ہے ابھی روزان میں آگے بنی ہوئے جبکہ کانگریس کو ستتر سیٹ کی اور بڑت ہے آماد بھی پارٹی انیس سیٹوں کے ساتھ میں آگے ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس سناو کے اندر جس طریقے سے اترپدیش کی بات کرتا ہے گوین جی تو یہ ہمیشہ مانا جاتا تھا جاتی دھرم شیطر کے آدھار پر ووڈ کاسٹ ہوتا تھا اور پولٹیکل پارٹی اور پولٹیکل لیڈرز ہمیشہ اس کو بھناتے رہے تھے اس سناو کے اندر جو سریعے روزان آ رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کیا لوگوں نے اسے آسیپٹ کیا کیا لوگوں نے اسے تکار دیا نہیں جہاں تک اگر آپ جاتی کی بات کریں گے تو جاتی اس وار نہیں چلی یہ ایک بار پھر صد ہو گیا اور لوگوں نے اسی طرح مددان کیا جس طرح سے دو ہزار چوڑے کے لوگ سوا چناؤں میں پردان منتری موڈی کو سامنے رکھ کر کیا تھا اور اکرم جی اپنے پترکار کے طور پر انبھاو کو جب میں دیکھتا ہوں پسلے کو تو میں یہ صاف دیکھتا ہوں کہ جہاں بھی کسی بھی پولٹیکل پارٹی نے اپنے نترتو کو بہت اسپسٹ رکھا نیتی اور نیت کو اسپسٹ رکھا اور چناؤں اویان کو اسپسٹ رکھا ایک راجنیتک دل کے چناؤں اویان پر چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہو کانگریس کا ہو یا کسی انہیں دل کا ہو آپ امولیاں اٹھا سکتے ہیں اس کو صحیح یا غلط ٹھیرا سکتے ہیں لیکن جب راجنیتی ہے اور چناؤں جیتنا ہے تو پھر اس میں ساری چیزیں بہت صاف ہوتی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے اس راستے کو اپنے کو بلکل صاف رکھا پردان منتیب نرندر موڈی ان کے بعد امیت شاہ اس کے بعد اوم ماتھور سنیل بنسل کشاو مہورے جو بھی تو چناؤں جیتنے کے لیے وہ راستہ صاف رکھا اور انہوں نے کہیں بھی جاتی اور دھرم اس جھگڑے میں نہیں پڑے جو ان کی رڑنیتی تھی اس کے تہت وہ ہر چناؤں ابھیان کو چناؤں ابھیان کے ہر چرن کو انہوں نے اسی طریقے سے چلا کر کے آگے بڑھایا اس لیے یہ صحیح ہے کہ جاتی کی دیواریں انتر پردیش میں بہت مجبوط تھیں لیکن وہ جاتی کی دیواریں اس چناؤں میں ایک بار پھر ٹوٹ گئیں ایک ہمارے درشن جسلوش کمار باسوانی انہوں نے بھی کمنٹ لکھایا یو پی کی جنتہ ہے پہلی بار چار پانچ اونٹ نیچ کی گھڑیا رات دی تو چھوڑ کر بکاس کا مارک پکڑا ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کمنٹ جنہوں نے کیا ہے مرزنوش باسوانی نے اس کی کو کمنٹ کس دشاہ میں آگے بتا رہا ہے جو پرنام کس دشاہ میں آگے بڑھا ہے نہیں باسوانی جی کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دوہجار چودہ میں بھی ان دیواروں کو توڑ کے بوٹر نے مددان کیا اتر پردیش کے نے اور ایک بار پھر میں غلط ہو سکتا ہوں اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اور کسی کو نہیں دیا اس سمیں لوگوں کے اتر پردیش کے اور انہی راجیوں کے مددان کے دماغ میں نہ بکاس تھا نہ کچھ تھا کیول اور کیول ایک نریندر مودی سامنے تھے اور مودی کے نترت ان کو لے کے ان کی بسوشنیتہ جو بھی بوٹر کے دماغ میں اس پر انہوں نے مددان کیا بکاس ہوگا نہیں ہوگا یادہ ہوگی بہت دعوے کر رہے تھے کام بولتا ہے وہ بھی انہوں نے کیا لیکن وہ سب چیزیں ایک بار پھر صاف ہوگئی سنتوش کمار باندے ہیں انہوں نے کمنٹ کیا ہے یوگی آدیتنات will be the CM of UP آپ کو کیا لگتا ہے نہیں ہے مکہ منتری کا فینسلہ تو آج جیسے شام کو پارڈیا منٹری بورٹ کی میٹنگ ہے BJP کی دلی میں وہ تیہ کرے گی وہ تیہ مدی جی کو کرنا ہے کہ وہ کون ہوگا یوگی آدیتنات ہوں گے یا اور کوئی دوسرا ہوگا محیر شرمہ ہوں گے یا شریکانت شرمہ ہوں گے بہت دعویدار ہیں لیکن یہ صحیح ہے مہاراسترہ میں دیویندر پھڑنویس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا لیکن دیویندر پھڑنویس کو مدی جی لے کے آئے اور وہاں وہ نترتو دے رہے ہیں مہاراستر کا اس لیے کوئی بھی نام وہ چونکانے والا بھی ہو سکتا ہے وہ اسطحپت نیتاؤں میں سے الگ بھی ہو سکتا ہے اس میں گوینجی ہمیں بات کریں کہ یہ چناؤ جو تھا اتر پردیش کا خاص کر اس کے اندر راج نیتاؤں نے بہت ہی نچل اس طرح تک جانے کی کوشش کی اور گئے بھی ہم لالو پرسات کی بات کریں تو اس کی باشا اس طریقے سریعی لالو جی کی سن کر بھی شاید افسوس ہوتا ہے وہ ٹھیک اسی طرح اکھلیش نے بھی وہی ٹریک سنبھالا جبکہ اکھلیش سے شاید اتر پردیش کی جنتہ یہ امید نہیں کرتی تھی ٹھیک اسی طرح راحل گاندی جی نے بھی ویسا کا ویسا اتنس کرنے کی کوشش کی موڈی جی نے جس طریقے سے جو ان کا ایک ٹیگ نارا دیا تھا اس سناؤ کے اندر کام بولتا ہے اور اس کو جس طریقے سے پس کیا انہوں نے کام نہیں کارنامہ بولتا ہے اور وہ کام کے اوپر کارنامہ بولنا جو بھاری ہوا یہ کیا تقنیق جو تھی اس کے ساتھ ہی جو ووٹوں کا پولرائزیشن کا کام کرنا پڑا جیسے موڈی جی نے ایک بار بھاشن میں کہا کہ کبرستان بھی چاہیے تو شمشان بھی چاہیے اید اور دیوالی چاہیے اید اور دیوالی جو دونوں ہیں اس پر بجلی چاہیے ان جو چھوٹے چھوٹے یہ نعرے ہوئے یہ کیا اپنا رول پلے کر کے گئے اس وقت نہیں نشیت روپ سے ان نعروں نے بہت بڑا رول پلے کیا اور ہم کو یہ ماننا چاہیے کہ بھارتی ہے رازنیت کے آجادی کے بعد کے جو بھارت کا لوگ تنتری اتحاس ہے اس اتحاس میں نریندر موڈی کو آج بھی لوگ مانتے ہیں اور آنے والے سمیہ میں بھی ایک الیکشن منیجمنٹ کرنے والے کے طور پر بہت اچھے طریقے سے وہ یاد کیے جا رہے ہیں اور آگے کے لیے وہ ایک نجیر چھوڑ رہے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں جو میں نے پہلے کہا کہ وہ ٹارگیٹ اورینٹیڈ ہیں انہوں نے لکش بنایا کہ مدتر پردیش جیتنا ہے مدتر پردیش جیتنا ہے اور اس کے لیے مدتب کوئی بھی رازنیتک دل اس کو ان رازنیتک دلوں کو خود کو سوچنا ہوگا اپنے بارے میں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہر فیز کے لیے اپنی نیتی بنا رہی تھی کب کہاں کب مدتہ ان کو اٹھانا ہے کس مدتے سے رازنیتک لاب لینا ہے یہ ٹھیک ہے کبڑی میں کوئی کاکا نہیں ہوتا تو چناؤ جیتنے کا جب سوال تھا تو انہوں نے وہی کیا ہر جگہ پر جو آپ نے کہا کہ کبرستان یا شمشان یا پھر بجلی ان سب باتوں کو انہوں نے اٹھایا سمیں پر اٹھایا اور ان کا پورا رازنیتک لاب لیا بحث ان پر الگ الگ ہو سکتی ہے کون کتنا نیچے اترا کون کتنا اوپر اترا کس نے صحیح بولا کس نے غلط بولا کس نے کس کو صحیح کوٹ کیا غلط کیا لیکن یہ سب چیزیں irrelevant ہو جاتی ہیں جب لقش حاصل ہو جاتا ہے